بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس نیکچر میں ہم نساب کے تیسوے غزل اور خواجہ حیدر علی آتش کی پہلی غزل کے باقی اشار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے سفر ہے شرط مسافر نواز بہتیرے ہزار ہا شجر سایدار راہ میں ہے مسافر نواز مسافروں کو نوازنے والے مسافروں پر مہربانی کرنے والے مسافروں کے کام آنے والے یا مسافروں کی مدد کرنے والے بتیرے بہت کافی یا زیادہ ہزار ہا یعنی ہزاروں کی تعداد میں اور شجر سایدار کمانی ہے سایدار درب اس شیر میں خواجہ حیدر علی آتش اپنے قاری کو اپنے ریڈر کو محنت کی تلقین کر رہے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں کہ منزل کے حصول کی شرط کیا ہے اگر آپ نے اپنا کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا ہے اگر آپ نے اپنا کوئی مقام اپنا کوئی گول سیٹ کر لیا ہے اس گول تک اس ٹارگٹ تک آپ نے پہنچنا ہے تو آپ کو کون کون سے کام کرنا ضروری ہے اور تیسوے نمبر پر ایک چیز جو اس شیر میں بیان کی گئی ہے کوئی ایک مثال ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ درخت یہ سایہ دار درخت راستوں کے اندر کیوں پیدا کیے ہیں ان کی مرضی اور منشاہ کیا تھی اللہ تعالیٰ کی یہ درخت راستوں میں اگانے کی تو آئیے شیر کی بقاعدہ تشریف کرتے ہیں اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ سفر ہے شرط یعنی اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے یا اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے سفر شرط ہے آپ کو سفر ضرور کرنا پڑے گا آپ کو حرکت کرنا پڑے گی ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ بیٹھے رہیں اور آپ حرکت میں نہ کہیں اور آپ کے سارے معاملات میں برکت پیدا ہو جائے اور قرآن زمانے میں لوگ سفر کرنے سے درہ کرتے تھے جیسا کہ حیدر علی آتش ایک اس دور سے تعلق لکھتے ہیں کہ جس دور میں یہ ہوائی جہاز جس دور میں یہ گاڑیاں بسیں فرین موٹر سائیکل اس طرح کے آرام دے اور تیز ترین سفر کے ذرائع موجود نہیں تھے یا اس دور سے تعلق رکھتے ہیں اور اس دور میں سفر کرنے کے لیے گھوڑا امت خچر گدہ یا پھر پیدل سفر کیا جاتا تھا اس دور میں یہ ترقی آفتہ اور تیز ترین ذرائع نکل حمل موجود نہیں تھے تو اکثر لوگ سفر سے گھبرایا کرتے تھے کیونکہ مشہور تھا کہ السفر السفر یعنی سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے سفر میں آپ کو گھر جیسی سہولیات میسر نہیں ہوتی ہیں سفر میں اوپر آسمان کی چادر اور نیچے زمین کا تقیہ ہوتا ہے اور سفر کے اندر آپ کو اپنے ناز اپنے نخرے اپنا کام خود کرنا پڑتا ہے اپنے نخرے خود اٹھانا پڑتے ہیں آپ کو گھر جیسی سہولیات موجود نہیں ہوتی ہیں اسی طرح کیونکہ بہت لمبے لمبے سفر ہوا کرتے تھے کافلوں کی شکل میں سفر کیا جاتا تھا تو لوگوں کو اپنے گھر والوں کی بھی یاد ستایا کرتی تھی اور اس سے بڑھ کر اگلی بات کہ اگر کوئی دورانے سفر انتقال کر جاتا تھا وفات پا جاتا تھا تو کوئی بھی اس کو اس کے گھر واپس لے کر نہیں آتا تھا کہ اس کو پہلے ہم گھر چھوڑ کے آئیں اس کے مجد کو ان کے لوہی کے ان کے حوالے کریں اور پھر اپنا باقی سفر شروع کیا جائے اور نہ ہی اس کی مجد کو آگے منزل تک لے جائے جاتا تھا کہ ہم اپنا کام پورا کرنے کے بعد اس کی مجد کو اس کے لاش کو ہم گھر والوں کے حوالے کریں گے بلکہ یہ گمنامی کی بازفہ موت کی صورتحال پر ہو جاتی تھی کہ بیٹوں کو اپنے باپ اور باپ کو اپنے بیٹے خاون کو اپنے بیوی یا بیوی کو اپنے خاون کا آخری زیارت بھی جو ہے وہ نصیب نہیں ہوا کرتی تھی تو اس زمانے کی بات ہے لوگ سفر سے ڈر جایا کرتے تھے گھبرایا کرتے تھے لیکن شاعر کہتے ہیں کہ ایک مشہور عربی مقولہ ہے السفر وسیلت الزفر اگرچہ سفر کے اندر مشکلات موجود ہیں لیکن سفر کامیابی کا ذریعہ ہے آج ہم ہرگز اس ترقی آفتہ دور میں آنکھ نہ کھولتے یہ دور اس قدر ترقی آفتہ نہ ہوتا آپ کو انچے انچے امارات انچے انچے بیلڈنز ہوائی جہاد اور یہ سارے ترقی آفتہ ذرائع نظر نہیں آنے تھے اگر لوگوں نے حصول علم کے لیے یا کاروبار اور تجارت کے لیے مقمد ممالک کا دنیا کے کونوں کا گوشو گوشو اسفر نہ کیا ہوتا تو یہ جو اگر کامیابیاں لوگوں نے سمیٹی ہیں اور ہم تک یہ سلسلہ پہنچا ہے تو یہ سفر ہی کا نتیجہ ہے اور شاید یہاں پر تلقیم کر رہے ہیں کہ سفر حشد آپ ایک دفعہ سفر کی ٹھان کرتا دیکھئے مسافر نواز بہتے رہے مسافروں پر مہربانی کرنے والے آپ کے سفر میں بہت زیادہ موجود ہوں گے اور ایک مثال دی جاری ہے کہ ہزار ہا شجر سایدار راہ میں ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے راستوں میں شجر سایدار اگاہ رکھے ہیں ان کا مقصد بھی مسافروں کی ہی معاونت اور مدد ہے کہ مسافر جب راستوں پر سفر کرتے ہیں تو ان درختوں کے ذریعے ان درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر وہ آرام حاصل اور سکون حاصل کر سکتے ہیں ان کے پھلوں سے وہ اپنے پیٹ کی اپنے بھوٹ کی آب بجھا سکتے ہیں اور اگر کوئی سران راستہ ہے تاریخ راستہ ہے اور رات کا سفر ہے تو ان کی ٹہنیوں کو جلا کر روشنی کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو راستے کے اوپر سفر اور مسافروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے درخت اگا رکھے ہیں یہ بھی ایک اشارہ ہے سفر کا اور مسافر کی مدد کا اور شائر حمد دے رہے ہیں کہ اٹھ باندھ کمر کیا کرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے آپ منزل کا پہنچنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ سفر کی ٹھان کر تو دیکھیں اور جو لوگ بزدن ہوتے ہیں رک جاتے ہیں تو پھر ان کو چھوٹی چھوٹی پانی کی لہروں سے بھی ڈر لگتا ہے اور جو حمد کر کے سمندر کے اندر پوچ جاتے ہیں تو ان کی حمد کے آگے سمندر بھی بیبس نکلتا ہے تو شائر کہتے ہیں کہ رکے جو لوگ تو ایک آب جو بھی گریہ تھی اتر گئے تو سمندر بھی تا کمر نکلے اور پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی خسرت جب اس راہ کی ابتداء ہو گئی ہے یعنی جب آپ کسی کام کے ٹھان لیتے ہیں کسی رستے پر چل پڑتے ہیں تو آپ منزل مقصود کو بھی حاصل کر لیتے ہیں ارادے جن کے پتہ ہوں نظر جن کی خدا پر کو تلات و مخیز موجوں سے وہ گھبرائیہ نہیں کرتے مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے مقام اس کا معنی ہے منزل عزیز طلب جیسا کہ پچھلے شیئر کی تشریح میں آپ کو بتایا جا چکا ہے یہ شیئر اسی پچھلے شیئر کا ایک سیکول ہے اسی کا تسلسل ہے اس کے اندر بھی سفر کی تلقین کی گئی ہے اور وہی بات کے لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے یا خچر گھوڑا گدہ اس جیسے سواریوں پر سفر کیا کرتے تھے اپنا سمان کے خود اٹھانا اور گھر والوں کی یاد وہ بھی ستاتی تھی کئی کئی ماں کا سفر ہوا کرتا تھا کافلوں کی شکل میں سفر ہوا کرتا تھا اور اوپر آسمان کی چادر نیچے زمین کا تکیا زمین کا بستر ہوا کرتا تھا اور سفر میں بحریک ازاکوں یا پھر نلوٹیروں کا بھی فوق ہوا کرتا تھا یا اسی طرح اسے اگلی بات کہ اگر کوئی راستے میں مر جاتا تھا تو اس کی تدفین بھی ایک گمنام سے جگہ پر کر دی جاتی تھی نہ اس کی مجد کو واپس دے جاتا تھا نہ اٹھا کر منزل تک ساتھ لے جاتا تھا تو یہ ساری صورتحال ہوا کرتی تھی جس کی وجہ سے سفر کو عذاب کا ٹکڑا بھی کہا جاتا تھا اس سفر و سفر یعنی سفر عذاب کا ٹکڑا ہے لیکن اس کے باوجود انسان کو اگر منزل اور کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لئے شاعر کیا کہتے ہیں محنت کی تلقین کر رہے ہیں اس شیر کے اندر بھی تو اس شیر کا محوم کچھ اس طرح ہے مقام تک بھی ہم اپنے پہنچے جائیں گے اگر ہم سفر کا آغاز کریں گے تو کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی لنگے ہم اپنی منزل تک بھی پہنچ جائیں گے خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے لوگ اس بات سے دھر جایا کرتے تھے کہ راستے میں دشمن ہے اور یہاں پر شاعر ان کے تسلیق کے لئے کہہ رہے ہیں خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے یعنی دشمنوں کے ہونے کا ایک وہم ہے اور کئی ایسے سفر بھی ہوا کرتے تھے جس میں بہت بڑی بڑی خود اور بہت بڑی بڑی کامیابی ہیں لوگوں نے سمیتی ہیں ان کو تو کسی دشمن میں کچھ نہیں کہا تو یہ بہرحال ایک مفروضہ ہوا کرتا ہے جو انسان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ اچھا ہو سکتا ہے راستے میں ہمیں لوٹ لیا جائے تو اس در سے گھر نہیں بیٹھے رہنے چاہئے بلکہ آپ دشمن کا تو مفروضہ ہے کہ دشمن ہو بھی سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا لیکن خدا کے ساتھ ہونے کا تو یقین ہے خدا تو دوست ہے خدا کا تو مفروضہ نہیں ہے بلکہ اس کا وہ تو یقینا ہمارے ساتھ ہوا کرے گا تو شاعر محنت کی تلقین کر رہے ہیں سفر کے آغاز کی تلقین کر رہے ہیں کہ آپ ایک جگہ ایک دفعہ سفر کا ارادہ کر کے اور منزل تک پہنچنے کا ارادہ کر کے سفر کا آغاز تو کیجئے آپ دیکھنا ایک دن ضرور اپنی منزلیں مقصود تک پہنچ جائیں گے جیسا کہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ بھزدل یا کاہل انسان کے سامنے ایک رائی بھی پہاڑ کی طرح ہے جبکہ ایک باہمت انسان کے سامنے بہادر انسان کے سامنے خوصلہ مند انسان کے سامنے پہاڑ بھی رائی کی حیثیت رکھتے ہیں تو بعض لوگ اس جذبے کے ساتھ سفر کا ارادہ کرتے ہیں کہ منزل ان کے انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کبھی میرا مسافر مجھ سے پہنچے تو ایک شاعر میں ایسے لوگوں کی کیا خوبی خوبصورت انداز میں ان کو شیر کے اندر کرویا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہوئی جاتی ہے کیوں بھی تاب منزل مسلسل چل رہا ہوں آ رہا ہوں میں اور جو لوگ خدا سے جڑتے ہیں وہ کسی اور کا خوف دل میں نہیں لاتے آپ خدا پر بھروسہ کیجئے سفر کا آغاز کیجئے اور یہ سفر ضروری نہیں اٹھتی جاتی یا کارو پھر ہے یہ علم کے حصول کا سفر بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کی کسی تحریک کا سفر بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کی کسی مقصد کا سفر بھی ہو سکتا ہے اور یہ آپ کی فکر اور آپ کی سوچ کا بھی سفر ہو سکتا ہے باطل کے خلاف آپ کے ٹکرانا آپ کا باطل کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا کا سفر بھی ہو سکتا ہے یہ کسی تحریک آزادی کا سفر بھی ہو سکتا ہے تو آپ اس سفر سے اس کی مشکلات سے بھبرایے نہیں بلکہ کتیل شفائی کہتے ہیں کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے یعنی جہاں مشکلات ہوں وہاں تو انسان جینے کا لطف ہوتا ہے انسان وہ مشکلات کا سامنا کر کے اپنی منزل تک ہونجتا ہے اس کی حلاوت اس کی لذت اور اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے تو شاید یہاں پر چاہتے ہیں کہ آپ سفر کریں کسی جی کام کا ارادہ کریں اور گھبرانے کی یہاں پر کوئی بنجائش اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کسی مقام ہے جاتے ہیں تو آپ کو حیمت کے ساتھ آپ کو کمرکس کے آپ کو سفر پر نکلنا ہی ہوگا علاوہ عظیم اور کوئی صورت نہیں کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے کامیابی نسان بن جائیں تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نٹ ہے راتش گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے عزیز طلبہ یہ مقتب ہے اور عموماً مقتب بورڈ میں یا بورڈ کے امتحانات میں نہیں پوچھا جاتا لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق مجھول ہے تو اس کا مقام اور اس کی مفتصے تشریح کرنا ضروری سمجھتا ہوں شایر کہتے ہیں کہ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نٹ ہے راتش اگر آپ کے پاؤں تھک جاتے ہیں اگر آپ کسی راستے پر چل رہے ہیں آپ کے پاؤں تھک جاتے ہیں آپ منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ رکیں مت نٹ ہے راتش آپ رکیں مت آپ سر کے بل بھی آپ کو چل کر اس منزل کا حصول ممکنی بنانا ہو تو آپ سر کے بل چلیں شروع کر دیں گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے اگرچہ راستے میں کانٹیں ہیں مشکلات ہیں تو آپ کو ان مشکلات کا ایک بہت ہی اچھا پھل ان کی اس کڑی دو دھوک کا پھل آپ کو آپ کی منزل میں ایک کامیابی کے پھولوں کی صورت میں نظر آئے گا یعنی آج اگر زحمت کی زندگی جو آتے ہیں تو آپ کے ماباد کی جو زندگی ہے وہ آپ کے لئے سراپا رحمت ہی رحمت ہے ایک شایر میں کیا فوق کہا ہے کہ چلتا رہے جو آبلہ پائی کے باوجود منزل کا مستحق وہی سہران اگرد ہے عزیز طلبہ آبلہ پائی کا مطلب ہے پاؤں کے اندر آبلے پڑ جینا چھلے پڑ جینا جو انسان پاؤں میں چھلے پڑنے کے باوجود سہران میں چلتا رہتا ہے اسی کو اسی سہران اگرد کو منزل حاصل ہو جاتی ہے تو ان ٹینوں اشار کے اندر شاعر نے محنت کی تلقین کی ہے عزیز طلبہ آپ کیونکہ سالے اول میں عزیز طلبہ آپ کیونکہ سالے اول میں زیر تعلیم ہیں اور اس کے بعد سیکل یور اور پھر یونیورسٹری کا اور پھر آپ کی ٹریکٹیکل لائف کا کیونکہ سفر شروع ہو چکا ہے تو اس میں شاید ایک لحاظ سے آپ کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اب وہ موڑ آ چکا ہے وہ مقام آ چکا ہے جہاں سے آپ نے انچی اوران کے لیے جو ہے وہ سفر کی تیاری کرنی ہے اور اپنے ملک و قوم کا نام گوشن کرنا ہے اور کچھ بند کر اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے شکریہ موسیقی